بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کرونا کے دوران ہمارا آپریشن تھا سوپای حکومت کا آپریشن یا پی ڈی ایم ای کا میں سمجھتا ہوں کہ ار بلوچتانی کو بلکہ ہر پاکستانیوں پاکستانیوں پر فخر ہونا چاہیے یہ اس ٹائم تھا جب ہم خود گئے بارڈر تفتان بارڈر تو وہاں ایک ایسی سیچویشن تھے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی کسی کو ہاتھ لگائے گا کوئی کسی سے ٹھچ ہوگا تو ہر کسی اس کو جو ہے فوراں کرونا ہو جائے گا اور وہ زندگی سے ہاتھ دو بیٹے گا تو سارے لوگ اپنے گھروں میں محصور تھے اماری اپوزیشن کے دوست بھی خودزاختہ کورنٹائن میں تھے یہی پی ڈی ایم اے کے نوجوانوں نے تقریبا ستائیس آزار ظاہرین ستائیس آزار ظاہرین جن میں تین آزار بچے تھے ان سب کو در سے ریسیف کیا ان سب کو ٹینٹ آوسز میں پہنچا دیے ان سب کو ان کے جو ٹینٹ آوسز میں تیبہ قائدہ پہنچا دیے اس کے بعد جناب ستائیس آزار جو ہمارے ظاہرین تھے ان میں ڈاکٹرز بھی تھے ان میں آفیسرز بھی تھے یہ دس دن جو ہے ایران میں کورنٹائن کیے گئے تھے اس کے بعد ان کو پندرہ دن تفتان میں کورنٹائن کیا گیا تو ان کے ساتھ بچے ظاہر ہیں ان کو دودھ بھی پینا ہوگا بچوں کو بسکٹ بھی دینا ہوگا بچے چوکلیٹس مانگ رہے تھے ایک مہینے سے اگر آپ تصور کریں آپ کو کسی کمرے میں بند کیا جائے آپ ایسے آلات میں کس طرح زندگی گزاریں گے تو امن بلوشتان حکومت کی پولیسی یہ تھی کہ سب سے زیادہ اہم انسانیت تھے انسانیت کے لیے ہر قسم کے قربانی دینی چاہیے ہمارے لوگوں نے اس آپریشن میں جو قربانیاں دیں اور جس طریقے سے کام کیا الحمدللہ ہمارے ملک میں باقی دنیا کے نسبت کورونا وائرس سے کم ہوئی تباہیاں باقی آپ کو پتا ہے کہ یہاں سے تفتان بارڈر آٹھ سو کلومیٹر کے لگ وقت دیر ہے جہاں ایک ویرانہ ہے ایک ریگستان ہے ادھر کھانی پینے کی کوئی چیز نہیں ہے وہاں جو ہے آپ کو پانی کا بوٹل بھی بیجنا تھا کھوئیٹا سے بیجنا تھا آپ کو کوئی کھیل بھی بیجنا تھا کھوئیٹا سے بیجنا تھا اس میں آپ کو کوئی چوکلیٹ بیجنا تھا وہ بھی کھوئیٹا سے بیجنا تھا ان کے لانے کے لیے سابون بیجنا تھا یہاں سے آپ نے آپ کو بیجنا تھا جس میں گولنی ٹیکسی دیتے ہیں اس میں ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہوتا ہے اور کورونا کی تیم آپ کو پتا ہے یہ ساری چیزیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہی نافید ہو گئی تھی ایک سمپل سا یہ مارک آپ کو دیڑھ سو روپیٹا نہیں مل رہا ہے این نائنٹی فائز اس مارک کا دنہا سکتا ہی بھی سٹار بھی گئی